عزیز طلوہ اور طالبات آج کے لیکچر کے ساتھ حاضر خدمت ہوں آج کے لیکچر میں ہم آپ کی درسی کتاب سال اول اردو لازمی میں شامل نظم امید جن کے شاعر ہے الطاف حسین حالی اس کا دوسرا حصہ ہے اس لیکچر کا اس سے پہلے ہم چار بند پڑ چکے ہیں آج پانچوہ بند پڑیں گے صفہ نمبر 137 بند ہے نوازہ بہت بنواؤں کو تو نے تونگر بنایا گدھاؤں کو تو نے دیا دسترس نارساؤں کو تو نے کیا بادشاہ ناخداؤں کو تو نے سکندر کو شان کئی تو نے بخشی کولمبس کو دنیا نئی تو نے بخشی اقبال نے بھی لکھاتا نا کہ ڈھونڈنے والوں کو شان کئی دیتے ٹھیک ہے نوازہ بہت بنواؤں کو تو نے بنواؤں بے آسرا بے آواز جن کی کوئی آواز نہ ہو جن کا کوئی سننے والا نہ ہو ایسے لوگوں کو امید نوازتا ہے امید کیسے نوازتی ہے کہ جو بنواؤں لوگ ہوتے ہیں اس سے پچھلے بند میں بھی غریب لوگوں تھا یا ایسے لوگوں کا ذکر تھا جو ڈوبتے ہیں اسی طرح جو مسائب میں گرے ہوئے ہوتے ہیں تو وہ ان مصیبتوں سے اس لیے نکلتے ہیں کیونکہ ان کی دل میں امید کی شما روشن ہوتی ہے تو جب کسی بینواؤں شخص کی کہ دل میں امید کی شما روشن ہو تو لازمی طور پر وہ کامیاب ہو ہی جاتا ہے توانگر امیر کو کہا جاتا ہے بنایا گداؤں کو تو نے فقیروں کو بھیک مانگنے والوں کو تو نے امیر بنایا دیا دسترس نارساؤں کو تو نے نارساؤں جو کسی مقام تک پہنچ نہیں سکتے ہو غریب لوگ آپ مراد اس سے لے سکتے ہیں تو ایسے لوگ کسی خاص مرتبے پر تب پہنچ سکتے ہیں اگر اس کی دل میں امید ہو کیا بادشاہ ناخداؤں کو تو نے ناخداؤں ملا کشتی چلانے والے تو کشتی چلانے والے بھی اسی امید کے سہارے بادشاہ بن گئے سکندر کو شان کئی تو نے بخشی کولمبس کو دنیا نئی تو نے بخشی تلمیحات ہے سکندر کو تو نے بڑی شان بخشی تو کی خاندان یا قائ قبیلہ یا ایران کے جو بادشاہ تھے سلجوک خاندان اس سے بہت سارے مرادہ لیے جا سکتے ہیں اقبال کے جوابی شکوہ میں بھی اس کئی کا ذکر آیا تو سکندر کو شانی کئی تو نے بخشی سکندر کو اتنا بڑا مقام اور اتنا بڑا مرتبہ تیری وجہ سے نصیب ہوا کولمبس کرسٹوپر کولمبس کی بات کرتے ہیں جس نے امریکہ دریافت کیا تھا تو اس کو تو نے نئی دنیا بخشی وہ رہ رون ہی رکھتے جو کوئی ساما خور و زاد سے جن کا خالی ہے داما نہ ساتی کوئی جس سے منزل ہو آنسا نہ محرم کوئی جو سنے درد پنہا تیرے بھل پہ خوش خوش ہے اس طرح جاتے کہ جا کر خزانے ہیں اب کوئی پاتے تو سفر کرنے والے راہ رو مسافر کو کہا جاتا ہے جس کے پاس نہ کوئی سامان ہوتا ہے خور و زاد توشہ سفر کھانی پینی کا سامان ان کے دامن جو ہے یا ان کا سامان جو ہوتا ہے اس میں کھانی پینی کی بھی کوئی چیز نہیں ہوتی اسی طرح نہ ان کے ساتھ کوئی ساتھی ہوتا ہے جو راستے میں اس سے باتیں کرے اس کا دل پہ لائے اور منزل تک جو سفر ہے وہ اس کو آسان محسوس ہو اسی طرح محرم محرم اس شخص کو کہا جاتا ہے جس سے بندہ اپنا راز شیئر کر سکتا ہے محرم راز درونے میں خانا تو محرم ان کے ساتھ کوئی ایسا رازدان بھی نہیں ہے جس کو وہ مسافر اپنے چھپے ہوئے درد یعنی محبت کے درد جو اس کے سینے میں ہوتے ہیں اپنی بیوی سے محبت یا اپنے بیٹوں سے محبت یا کسی اور اپنے محبوباؤں سے محبت کی کا جو درد ہے اس کے سینے میں وہ اس سے شریک کرے اور اس کا غم توڑا سا کم ہو جائے ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا یعنی تنہ تنہا مشکل پرخطر راستوں پر بے سر و سامان مسافر کو بھی امید ہی زندگی بخشتی ہے اور اسی امید کی وجہ سے وہ خوش خوش چلتا ہے ایسا خوش خوش چلتا ہے جیسا کہ بس اس کو اب کوئی خزانہ ملنے والا ہے زمین جوتنے کو جب اٹھتا ہے جوتا سیمی کا گما تک نہیں جب کے ہوتا شب و روز محنت میں ہیں جان کھوتا مہینوں نے ہی پاو پھیلا کے سوتا اگر موجزن اس کے دل میں نتو ہو تو دنیا میں غل بھوک کا چار سو ہو زمین جوتنے کو جب اٹھتا ہے جوتا زمین میں حل چلانے کیلئے جب زمیدار اٹھتا ہے کسان اٹھتا ہے صبح و صویر سیمی روشنی کو کہا جاتا ہے چاندنی کو کہا جاتا ہے کا گما تک نہیں جب کے ہوتا یعنی اتنے صویرے اٹھتا ہے کہ وہ صبح کی صفیدی بھی ابھی نہیں چاہے ہوئی ہوتی ہیں شب و روز محنت میں ہے جان کھوتا اور دن اور رات سخت محنت کرتا ہے اسی محنت میں وہ اپنی جان زائع کرتا ہے اور مہینوں مہینوں تک سالوں سالوں تک وہ پاؤ پھلا کے نہیں سوتا پاؤ پھلا کے سونا آرام سے سو جانا ٹھیک ہے پرسکون سو جانا جب کوئی غم اور تکلیف آپ کو نہ ہو اور آرام کی نیند سو جاتے ہیں تو اس کو کہا جاتا ہے پاؤ پھلا کے سو جانا تو وہ کہتے ہیں کہ اگر موجزن اس کے دل میں نہ تو ہو اے امید اگر اس کے سان کے دل میں جو صبح سوہرے نکلتا ہے زمین جھوتنی کیلئے نکلتا ہے ٹھیک ہے زمین میں حل چلانی کیلئے نکلتا ہے اس کے سینے میں اگر امید نہ ہو اور وہ یہ کہیں کہ پتہ نہیں سال بارش ہوگی یا نہیں ہوگی پتہ نہیں کوئی جالہ باری وغیرہ پسل کے اوپر ہو جائے گی ہمیں کچھ ملے گا بھی یا نہیں ملے گا تو اس کے دل میں اگر نہ امید ہی ہوتی امید کے وجائے تو کیا ہوتا دنیا میں غل بھوک کا چار سو ہوتا غل شور بھوک قہد چار سو ہر طرف چار طرف مطلب ہر طرف تو دنیا میں ہر طرف قہد سالی اور بھوک افلاس کا شور غل ہوتا بنی اس سے بھی کر سیوا اپنے دم پہ بلاؤں کا ہو سامنا ہر قدم پر پہاڑ ایک فضو اور ہو کوہ غم پر گزرنی ہو جو کچھ گزر جائے ہم پر نہیں فکر تو دل بڑھاتی ہے جب تک نہیں فکر تو دل بڑھاتی ہے جب تک دماغوں میں بو تیری آتی ہے جب تک بنی اس سے بھی گر سیوا اپنے دم پر اپنے دم پر ہماری اوپر جو مصیبتیں ابھی ہیں ہم جس قسم فرسی کے حالت سے گزر رہے ہیں جس تنزلی کی حالت سے گزر رہے ہیں اقتصادی سماجی اور معاشرتی لحاظ سے ہم زبوحالی کے شکار ہیں اس سے بھی اگر ہماری حالت بدتر ہو جائے بلاؤں کا ہو سامنا ہر قدم پر اور ہر ایک قدم پر ہمیں مصیبتوں کا سامنا ہو پہاڑ ایک فضو اور ہو کوہ غم پر اور ہمارے کھندوں پر جو کوہ غم پڑا ہے غم کے جو پہاڑ پڑے ہیں اس کے اوپر ایک اور بھی پہاڑ آ کر پڑ جائے یعنی یہ غم پہاڑوں جتنے بڑے ہو جائیں گزر نہیں ہو جو کچھ گزر جائے ہم پر یعنی دنیا اور دنیا کی جتنے بھی مصیبتیں ہیں وہ سب کے سب بھی اگر ہماری اوپر گزر جائے اسی طرح ہماری اوپر غم کے پہاڑ آ جائے ہر قدم پر ہمیں مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑ جائے اور جس تنزلی اور زبوحالی کے حالت میں ہم ہیں اس سے بھی اگر ہم نیچے چلے جائے نہیں فکر تو دل بڑھاتی ہے جب تک اے امید جب تک تو ہمارے دل کو بڑھاتی ہے ہمیں ان مصیبتوں کا کوئی فکر نہیں ہے دماغوں میں بوتیری آتی ہے جب تک اور جب تک ہمارے دماغ میں تمہاری خوشبوں موجود ہیں تو دل اور دماغ یعنی ہمیں امید محنت سے محبت ہو اور ہمارا قلبی کام کرے نا امیدی کو چھوڑ دیں تو یہ مصیبتیں اور یہ تکالیف ہمارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی دیر سٹوڈنٹ مصدس مدو جزری اسلام میں یہ نظم شامل ہے وہاں سے یہ نظم لی گئی ہے میں نے پہلے بھی عرص کیا تھا کہ یہ نظم انجمن پنجاب کے مشاعروں کے لیے لکھی گئی تھی تو یہ نظم ختم ہو گئی ہے اگلے لیکچر کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے ہمارے ساتھ رہنا ہے اس چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور اپنے دوستوں کو بھی اس کے بارے میں بتا دینا ہے اجازت چاہتا ہوں اللہ نگہ بات